امام حسن مشتبہ کی ایک ایسی صفت کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو تمام خاندان اہل بیت میں ہیں لیکن آئمہ نے خود کہا ہے کہ سب سے اتم درجے پہ یہ صفت حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام میں ہے وہ کون سے صفت ہے وہ ہے سخاوت نہیں پہنچا پایا امام حسن مشتبہ کے لقب ہے کریم اہل بیت کریم اہل بیت سخی نہیں کریم تھوڑی سی وضاحت کر دوں امیر الرومنین نے چار طبقات بتائیں معاشرے میں پہلا مولا فرماتے ہیں کی ہے لئیم وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے اسے لئیم کہا گیا لئیم لئیم نہیں لئیم لانت سے ہے لئیم سخت دل سے وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ ملے لیکن میں کسی اور کو کچھ کھانے نہیں دوں گا اب ترتیب سے سن لی دیگا جنگہ اب امیر علیہ السلام نے کہا کہا پہلا ہے لئیم جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے دوسرا ہے بخیل عربی کے الفاظ ہیں بخیل وہ کہتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کھائے بس میں ہی کھاؤں بخیل وہ ہے جب بس میں کھاؤں کوئی اور کچھ نہ کھائے کہا تیسرا ہے سخی سخی وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں اور دوسرے بھی کھائیں جو مجھ سے بچے میں سب کے سامنے پیش کروں اسے کہتے ہیں سخی کریم چوتھا ہے کریم وہ کہ جو خود کھائے نہ کھائے کہ دوسرے کھاتے رہے میں بے شخص خود نہ کھاؤ اسے کہتے ہیں کریم اب کریم اہلِ بیت امامِ حسنِ مشتبہ ہے اللہ نے رسولِ خدا کو کریم کہا علیِ مرددہ کو کریم کہا کہ ان چودہ میں جو سب سے کریم ہیں وہ حسنِ مشتبہ ہیں آئمہ نے کہا ہے کہ ہم میں سب سے کریم امامِ حسنِ مشتبہ ہیں سنیں گے بات سب کو حضم ہو رہی ہے بات پہنچ رہی ہے آئیزانی کے نامی اب امامِ حسنِ مشتبہ کا دسترخان سب سے زیادہ مشہور ہے ہے یا نہیں ہے اگر کسی کے ہاں رزمِ تنگی ہو تو نظر کر لے امامِ حسنِ مشتبہ کی کہ اگر رزمِ فراوانی ہوگی تو امامِ حسنِ مشتبہ کا دسترخان کروں گا آج تک مدینہ میں جو مزرعہ ہے مرہوم ہو گئے اب تو شیخ محمد علی سمری اب ان کی بیٹے کاظی میں سمری جو شیعہ ہیں آج تک تین سو پیسٹ دن اثر کے بعد کھانا کھلاتے ہیں پورے سال آشورے کو فاکہ شکنی ہوتی ہے پورے سال اور ماہر عمدان میں افطار دیتے ہیں پورے سال تین سو پیسٹ دن اور ایک نام سے یہ دسترخانِ حسنِ مشتبہ کا یہ شہر ہے حسنِ مشتبہ کا یہ سخی امام کا کریم امام کا دسترخان ہے پوری دنیا میں دسترخان مشہور ہے امام حسنِ مشتبہ کا اچھا اب یہ کوئی سب سے اتا تاجیم اسی بات پر ہوتا تھا کہ ہم نے فدق چھین لیا ہم نے حکومت چھین لیا بیت المال چھین لیا لیکن جب میں مدینہ آتا ہوں حسنِ مشتبہ کا دسترخان جاری بڑا گھبر آ کے سنا آپ نے اس بات کو وہ ہمیشہ کہتا تھا ہم نے سب کچھ بیت المال چھین لیا باقے فدق کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہنے دیا لیکن جب میں مدینہ آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں حسنِ مشتبہ کے دسترخان پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بھئی ایک واقعہ پیش کر کے میں آگے بڑھوں گا مجھے اس بات کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے جنابِ امام حسنِ مشتبہ کے دسترخان پر ایک فقیر آیا کھانا کھا رہا تھا اور بار بار اپنے سامان میں روٹی رکھ لیتا تھا یا جو ملتا تھا مولا حسن نے کہا آرام سے کھا پریشان کیوں ہے کہا قریب میں میں نے ایک آدمی کو دیکھا خوشک روٹی کھا رہا ہے میں اس کے پاس گیا تھا اس نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو میں نے سوچا جب اسی نے بھیجا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ لے جاؤں مولا فوراں مسکرائے کہ کوئی علامت بتا کہا اس کے جسم سے ویسی خوشبو آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے آ رہا ہے خوشبو ویسی ہے جیسے آپ کے جسم سے امام کی خاص خوشبو ہوتی ہے نا کہ خوشبو ویسی آتی ہے جیسے آپ کے جسم سے مولا نے کہا ابھی بھی نہیں سمجھا کہ کیا نہیں سمجھا کہ یہ دسترخان میرا نہیں انہی کا ہے کہ یہ دسترخان انہی کا ہے کہ وہ کون ہیں کہ وہ میرے بابا ہیں وہی تو مشکل کو شاہ ہیں کہ اتنا دسترخان ہوتے ہوئے وہ جو کی خوشک روٹی کھا رہے ہیں کہا وہ اختیار اپنے لئے سختی کیے ہوئے ہیں دنیا کو کھیلاتے ہیں کہا وہ بہت کریم ہیں یہ دستر خان انہی کا ہے جو میں اپنے نام سے چلا رہا ہوں پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی تو اب امام حسن مشتبہ کا دستر خان مشہور ہے تو اب محبی ایک اس بات سے بہت زیادہ چڑھ تھی اس بات سے بہت زیادہ بغض و عنات تھا کہ ہم نے سب کچھ چھین لیا لیکن جب آؤ مدینہ حسن مشتبہ کا دن رات مسلسل دستر خان چلتا رہتا ہے کوئی فقیر آ کے بیٹھ جائے حسن مشتبہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھیلاتے ہیں